اسلام علیکم میں اپنے پر بناتا ہوں اس کے اندر میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایسی بیسٹ ٹاپ فائف ٹیک جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور یوٹیلٹی وائز بھی بہت زیادہ کمال ہے نارملی اس طرح کی جو ویڈیوز میں بناتا ہوں اس کے اندر میں آپ کو انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی شو کر رہا ہوتا ہوں تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ تھوڑی کم آنے لگ گئی ہیں کیونکہ جو پروڈکٹس ہیں وہ اس سپیڈ سے نہیں آرہے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ چیز فکس آؤٹ ہو جائے گی اور آج کی اس ویڈیو کا جو پہلا پروڈکٹ ہے یہ دیکھنے میں بہت عجیب سی چیز لگتی ہے اور پہلی نظر میں آپ کو شاید سمجھ بھی نہ ہے کہ یہ کیا ہے لیکن اصل میں یہ ایک یونیورسل وال ایڈاپٹر ہے اگر آپ لوگ میری تنا ٹرابل کرتے ہیں یا پھر آپ لوگ ڈیفرنٹ ایریاز میں اپنے چارجز وغیرہ لگاتے ہیں تو ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی کہ ڈیفرنٹ ملکوں کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے پلگز دیکھنے کو ملتے ہیں اور مسئلہ یہ بنتا ہے کہ آپ کے جو نارمل پاکستانی کالٹی کے پلگز ہوتے ہیں وہ ان پلگز میں نہیں لگ رہے ہوتے اور یہاں پر یہ جو ڈیوائس ہے یہ اسی کام کے لئے بنائی گئی ہے یہ ایک یونیورسل وال ایڈاپٹر ہے جو کہ بسیکلی تین پیسز کے اندر آتا ہے اور ان تین پیسز کے اندر آپ کو وہ سارے پلگ ڈیزائن مل جاتے ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یورپین کنورٹر بھی مل رہا ہے امریکن کنورٹر بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا کا کنورٹر بھی اویلیبل ہے اور جو نارمل پاکستانی پلگ ہم استعمال کرتے ہیں وہ والا کنورٹر بھی اویلیبل ہے اور آپ اس پلگ کو بسیکلی ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے اندر آپس میں کنیک کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کمبینیشنز بنا کر اس کو پوری دنیا میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر چائنہ کی جو سپورٹ ہے وہ بھی اویلیبل ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی چائنیز اسیسری آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پلگ کے اندر آپ کو بلٹن بریکر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 6 ایمپیئر تک ریٹیڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر زیادہ کرنٹ پاس کریں گے یا پھر پیچھے سے کوئی شارٹ سرکٹ والا سین بنے گا تو آپ کی جو اپلائنس ہے اس کے اوپر یہ کسی بھی طرح کا کوئی افیکٹ نہیں ڈالے گا جو کہ مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا ہے کیونکہ ایک تو یہ آپ کو وال ایڈپشن کا جو کام ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پلگ ہے یہ آپ کی جو اپلائنس ہے اس کو بھی کسی حد تک جو ایکسٹرہ کرنٹ ہوتا ہے اس سے پروٹیک کر رہا ہے یہ کافی سمپل سی ڈیوائیس ہے اور جب آپ اس کو ویسے دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جب سے میں نے اس کو اپنے بیک کے اندر رکھا ہے میں کبھی دوبارہ واپس نہیں گیا دوسری پروڈک جو کہ اس لسک کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں اس کو دیکھ کر آپ کو ایک چیز ریلائز ہو جائے گی کہ سردیاں آگئی ہیں اور یہ پروڈک ہے ایک ایٹومائزر اب یہ ایٹومائزر کیا کرتا ہے اس ایٹومائزر کے اندر آپ ڈالتے ہیں پانی اور یہ اس پانی کو اتنے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں کنورٹ کر دیتا ہے کہ یہ آلموسٹ ٹیم والی جو لوک ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو اس پانی کے ساتھ آپ اس کے اندر کوئی بھی جو سینٹ وغیرہ ہے وہ ڈال سکتے ہیں آپ پرفیوم کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پرفیوم نہیں پسند تو آپ اتر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو پانی ہے اس سے آپ کے پورے روم کے اندر ایک تو مویسچر کا جو لیول ہے وہ کافی اچھا ہو جائے گا کیونکہ سردیوں کے اندر اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ کی جو سکن ہے اس کا مویسچر کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو روم ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو یہ اس مویسچر لیول کو بھی اوکے رکھے گا کیونکہ یہ بار بار پانی نکال رہا ہے اور یاد رکھئے گا یہ سٹین نہیں ہے یہ پانی کو گرم نہیں کرتا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اتر یا آپ جو بھی پرفیومس کے اندر ڈالیں گے اس کی بھی خوشبو جو ہے وہ آپ کے پورے روم میں پھیل جائے گی اور اس کے علاوہ یہ ایزا ڈیسٹوپ ایسیسری یا ایزا ڈیکوریشن پیس بھی کافی اچھی طرح سے کام کرتا ہے میں نے کچھ ٹائم پہلے اسی طرح کے ایک ڈیفرنٹ ڈیزائن والے ایٹومائزر کا ریویو کیا تھا وہ کافی زیادہ سیل آؤٹ ہوا تھا تو مجھے یہ ڈیزائن کافی پسند آیا ہے یہ راکٹ کے لکھ میں آتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو جو ملٹیپل کلر کی ایلیڈیز ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اوورال یہ ایک ڈیسٹوپ ایسیری بھی ہے اور ایک یوٹیلری کا پروڈک بھی ہے تیسری پروڈک جو کچھ لس کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کے اندر کچھ یونیک تو نہیں ہے لیکن اس کی جو پرائس ہے اور جو یہ فیچرز اس پرائس میں پروائیڈ کرتا ہے وہ کافی اچھے ہیں بیسکلی یہ ایک ٹی وی باکس ہے اور یہ ایم ایکس کیو کے نام سے آتا ہے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر یہ پہلے بھی آویلیبل تھا لیکن مجھے یہ جو اوریجنل ورزن تھا یہ دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کے اوپر ابھی تک میں نے کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی فائنلی کچھ پیسیز اوریجنل کے مجھے دیکھنے کو مل گئے ہیں یہ فور کے ٹی وی باکس ہے اس کے اندر آپ کو ایک جی بی ریم اور آٹ جی بی کی جو انٹرنل سٹوریج ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن یہ جو ٹی وی باکس ہے یہ اپنی انٹرنل سٹوریج اور ریم کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتا ہے اس کے بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو ایترنیٹ کی ایچ ڈی ایم آئی کی اور باقی جو نارمل کوالیٹی کی پورٹس ہیں یو ایس بی والی وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اس کو جب آپ اپنے نارمل ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آپ کا جو ٹی وی ہے وہ ایک سمارٹ انڈرائیڈ ڈیوائیس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اس کا فائدہ کیا ملے گا اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ اس کے اندر آپ کو بلٹن بلوتوث اور وائی فائی کی سپورٹ مل جاتی ہے جس کے تھوہ آپ بڑی احسانی سے انٹرنیٹ کو چلا سکتے ہیں جیسے آپ اپنے موبائل فون کے اوپر انڈرائیڈ کی کوئی بھی چیز چلاتے ہیں کوئی بھی سوفٹر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ورٹس ایپ وغیرہ فیس بک وغیرہ یوٹیوب وغیرہ وہ ساری اپلیکیشنز آپ اس کے اوپر انسٹال کر سکیں گے اور یہ آپ کے موبائل فون کی جگہ آپ کے ٹی وی پر چل رہا ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک کافی بڑا قوالیٹی کا ایکسپیرینس دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ یہ یو ایس بی سپورٹ کرتا ہے تو آپ موویز وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو کوڈی ہے وہ بلٹ ان انسٹالڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آن لائن جو ٹی وی شوز ہیں جو موویز وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ یو ایس بی کے تھرو بھی اس کے اندر کوئی بھی چیز انسٹال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر کچھ لائٹ کالیٹی کے ٹائٹلز کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور گیمنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنے والے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی کی بورڈ یا ماوس اٹیج کر لی جائے گا اور کوئی بھی جو کمپیوٹر والا کی بورڈ ماوس ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور جو آج کل بلوتوٹ والے آئے میں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی بیٹر ہو جاتا ہے اور یوٹیوب سپیشلی اس کے اوپر دیکھنے کا کافی مزا آتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایک LED LCD TV ہے یہ جو ڈیوائیس ہے اس کے لیے ایک کافی اچھا کمپینین ہو سکتی ہے چوتھی پرادکٹ جو کہ اس لیس کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں یہ ایک کافی انٹرسٹنگ قسم کی پرادکٹ ہے اور بیسیکلی یہ لیڈی نیو کمپنی کی طرف سے ایک پاور بریک ہے اب نارمل جو پاور بریکس ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کو ملٹپل پورٹس مل جاتی ہیں جس کے اندر آپ اپنے چارجز وغیرہ لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو USB پورٹس بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کے اندر آپ کوئی بھی USB کیبل لگا کر اپنی کسی بھی ڈیوائیس کو چارج کر سکتے ہیں وہ موبائل فون ہو وہ USB والے لاب ٹاپس ہو وہ کوئی بھی ایسی ڈیوائیس ہو جو کہ USB سے چارج ہوتی ہے یہاں پر آپ اس کو پلگ ان کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو تین فل سائز پورٹس مل جاتی ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کس لئے کام کرتا ہے اس کے علاوہ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو USB پورٹس ہیں یہ آٹو آئی ڈی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیوائیس زیادہ چارج سپورٹ کرتی ہوگی تو یہ اس کو زیادہ چارج پروائیڈ کرے گا اور اگر آپ اس کے اندر کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں جس کو زیادہ کرنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ جو پورٹس ہیں اس کو زیادہ کرنٹ پروائیڈ نہیں کریں گی اب یہ 3.4 ایمپیئر تک کا جو کرنٹ ہے وہ ڈیوائیس کو پروائیڈ کر سکتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا موبائل فون ایک ایمپیئر کا چارج سپورٹ کرتا ہوگا اس کو ایک ایمپیئر ملے گا اگر وہ دو ایمپیئر کرتا ہوگا دو ایمپیئر ملے گا اور اگر اس کے اندر اس سے بھی زیادہ کی کپیسٹی ہوگی تو یہ آٹومیٹیکلی جو چارج ہے اس کو انکریز کر دیں گی اس کی وائر بھی اچھی بھی لمبی ہے تو آپ اس کو کہیں پر بھی دھور پلگ ان کر سکتے ہیں یہ تقریباً دو سو سینٹی میٹر کی وائر ہے جو کہ ایک میٹر سے تھوڑا زیادہ بنتا ہے اور یہ جو پروڈکٹ ہے پرسنلی میں استعمال بھی کرنا ہوں آج کل اور میں آپ کو بھی ریکمینڈ کر سکتا ہوں فائنلی جو پروڈکٹ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر شو آؤٹ کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کو میں نے اس ویڈیو کے اندر لاس تک بچا کر رکھا ہے اور یہ ایک روبوٹ ہے جو کہ سیلفیز کے لئے استعمال ہوتا ہے بیسکلی جب آپ اس کو ٹرن آن کر دیں گے اور اس کے اوپر آئی سائٹ پر موبائل فون لگا دیں گے تو یہ جو روبوٹ ہے یہ آپ کو سیلفی لینے میں کافی زیادہ ہیلپ کرے گا اب اس کے اندر کچھ ایسے فیچر ضرور ایکلوڈ کیے گئے ہیں جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے سب سے پہلا فیچر جو کہ اس روبوٹ کے اندر انکلوڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ریموٹ کنٹرول کے تھو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر آپ تصویر لینا چاہتے ہیں اس کی ڈائریکشن کو موو کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ڈیفرنٹ طریقے کے جو موڈز ہیں ان کو آن یا آف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے تھو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس روبوٹ کے ساتھ جو اپلیکیشن آتی ہے اس کے اندر فیس ٹریکنگ کی آپشن آویلیبل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر موبائل فون لگا دیتے ہیں اور فیس ٹریکنگ کو آن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ادھر موو کرتے ہیں تو یہ روبوٹ جو ہے آٹومیٹیکلی آپ کے موبائل فون کو بھی اس ڈائریکشن میں موو کر دے گا تو آپ کا جو فیس ہے وہ ہمیشہ ٹریکنگ کے اندر رہے گا تو اگر آپ کہیں پر کوئی لیکچر دے رہے ہیں یا آپ کوئی بھی ایسی چیز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس دوسری سائٹ پہ کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو یہ آٹومیٹیکلی جو آپ کا موبائل فون ہے اس کی ڈائریکشن کو آپ کی طرف کر دے گا تاکہ آپ کی جو چہرہ ہے وہ ہمیشہ فریم کے اندر رہے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ اور موڈز بھی آویلیبل ہے جس کے تھرہو آپ 360 پچس جو ہیں وہ بڑی آسانی سے آٹومیٹیکلی لے سکتے ہیں 180 ڈگری کا جو پینوراما ہے وہ بھی اس کے اندر آویلیبل ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ یہی کام ویڈیوز کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے اس کے علاوہ کپل شاٹ اور اس طرح کے کچھ اور فیچرز بھی یہاں پر انکلوٹ کیے گئے ہیں جہاں پر اگر آپ دو بندوں کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ہسیں گے تو یہ تصویر بھی لے لے گا اور اس طرح کی کافی فیچرز جو ہیں اس روبوٹ کے اندر انکلوٹ کیے گئے ہیں مجھے یہ روبوٹ پرسنلی کافی طرح پسند آیا ہے اس کے اندر جو فیچرز ہیں وہ کافی اچھی طرح سے کام کرتے ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آیا ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہے اس کی اپلیکیشن پلی سٹور پر اویلیبل نہیں ہے اور اگر آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وی چیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے اور اس سے اس کا جو یہ بارکوڈہ سکین کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ جو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں آتا یہ روبوٹ آن لائن میں نے چیک کیا تھا نو دس ہزار کا لگا ہوا تھا لیکن مجھے کافی سستہ ملا ہے تو یہ چار ہزار روپیکہ میں لگا دوں گا سمان ڈاٹ پی کے اوپر لیکن اگر اس کا سٹاک کافی لیمیٹڈ ہے تو بعد میں کمپلین مت کریے گا جتنے بھی پروڈکٹس اس ویڈیو کے اندر میں نے شو آؤٹ کیا ان سب کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں سے جا کر ان کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیے گا تاکہ جب بھی نئی ویڈیو کو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آ جائے اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا نیکس ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اس ویڈیوز میں ملاقات ہوگی